ٹیک ٹی وی یوکی ٹاک شو لندن ڈائلوگ اینڈسکورز ایری ٹوزڈ نائٹ 7 پی ایم یوکی ٹائم یوکی ٹاک شو میں آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز کے حوالے سے جب پاکستان کی مائنورٹیز کا ذکر ہوتا ہے تو ایک مائنورٹیز ایتھنک لائنز کی ہیں اور دوسری مائنورٹیز ریلیجیس لائنز کی ہیں آج یوکی ٹاک شو کا موضوع ہے ریلیجیس لائنز کی مائنورٹیز کا پاکستان میں جس طرح پرسیکوشن ہو رہا ہے اور جب ہم ریلیجیس لائن کی مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دو بڑی کیٹیگریز ہیں ایک کیٹیگری میں مسلم مائنورٹیز ہیں جن میں شیعہ اور احمدیز سر فرست ہیں اور دوسری مائنورٹیز میں کرشنز ہندو اور سکھ سر فرست ہیں جو مزریبل زندگی گزار رہے ہیں جب میں مزریبل زندگی گزارنے کی بات کرتا ہوں تو پھر حال ہی میں کراچی میں جس طرح پورٹیسٹ ہوئے شیعہ برادری کے خلاف ہزاروں بلکہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کافر کافر شیعہ کافر موسیقی کافر کافر شیعہ کافر کہنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ جن کو وہ کافر بھی سمجھتے ہیں وہ بھی ایک محضب ملک میں ایکول سٹیزن ہوتے ہیں اگرچہ میری ذاتی رائے کے مطابق لفظ کافر جو ہے وہ پاکستان جیسے معاشروں میں دیکشری میں بھی نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ ہیٹرڈ کو اپنے اندر سمجھتا ہے لیکن برحال جن کو یہ کافر سمجھتے ہیں ان کا حال تو اپنی جگہ پہ مزریبل ہے جو ان کے اپنے اندر کے مسلم مائنورٹیز ہیں جیسے شیعہ کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ ان کا کس طرح کا رویہ ہے ایک اور مسلم کمیونٹی جن کو پاکستان کی میجورٹی مسلمان ہی نہیں مانتی بدقسمتی سے شیعہ بھی ان کو مسلمان نہیں مانتے وہ احمدیز ہیں اور احمدیز کی مساجد کو مساجد نہیں سمجھا جاتا اگر احمدیز آپ کو السلام علیکم کہہ دیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ احمدی ہے تو آپ اس کے خلاف بلیس فیمی کا پرچہ درج کرا سکتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے شرم کی بات ہے یہ تو عوامی سطح پر معاملہ ہے احمدیوں کے خلاف پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نان مسلم ہے یعنی کسی ملک کا آئین یہ ڈیٹرمن کرے کہ آپ کا فیت کیا ہے اس سے زیادہ شرم کی اور دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے مگر صورتحال ویسی ہی ہے پاکستان میں پاسپورٹ ایشو کروانے کے لیے ہر پاکستانی کو ایک حلف نامے پر ایک ایفی ڈیوٹ پر سائن کرنے ہوتے ہیں جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں احمدی یا قادیانی یا لاہوری نہیں ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ پرافیٹ محمد پیس پی اپون ہم آخری نبی ہے اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ احمدی قادیانی مسلمان نہیں ہوتے یہ ہے شرمناک سوٹحال جو پاکستان کے فارمز پر لکھی ہوئی ہے پاسپورٹ لینے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو برا سلوک پاکستان کی نون مسلم مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی ابتر ہیں خاص طور پر پاکستان کے صوبہ سندھ میں اکثریتی مائنورٹی ہندوز کے ساتھ غیر انسانی سطح پر برا سلوک ہوتا ہے ہندوز کی بچیوں کو کیڈنیپ کر لیا جاتا ہے ریپ کیا جاتا ہے ان کو فورسفولی کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی فورسفولی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور اس ساری کاروائی پر پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی سارے کے سارے انوالو ہیں اور اس پر شادیاں بجائے جاتے ہیں ان کی طرف سے کہ ہم نے کوئی بہت عظیم کام کر دیا اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو روٹی پانی بھی ملے گا ورنہ ان کی زندگیاں اجیرن رہے گی ہم یہ کھٹھا میں ہیں یہ سندھ کا لکھا ہے ادھر الحمدللہ یہ 87 خاندان ہیں یہ ہندو لوگ ہیں یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہم ہمیں اقلیم بھی دیں ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے کتنے خاندان ہیں ادھر یہاں پر جو کٹل گھر بنے میں 87 ہیں اور پانچ ہزارت ہو جائیں گے سارے کل بند ہیں چھوٹے بڑے سے پانچ ہزارتیں تھوڑا چھوٹے بڑے ڈال کے سارے نا یہ پانچ ہزار لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے نا یہ لوگ بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ان کے گھر وغیرہ ہیں یہ ان کے اس طرح سارے گھار ہیں تھوڑا سارا سارا یہ یہ ادھر دیتے ہیں ٹھٹھا میں اس طرح یہ پوری وہ تدہہ ہنڈ کا کاخر تک نا یہ ان کی بستی ہے یہ سب بھی یہ ہندو ہیں اور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ادھر سے بھی یہ پیسا رہے ہیں یہ بہت یہ ستاسی گھا رہے ہیں اور ہزاروں میں لوگ ہیں نا تو یہ اللہ میں اپنی آخر میں کامیاب کرے گا اگر یہ نکامین کو دوزب کی حاک سے بچھا لیں یہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں نا یہ نبیوں والا کام ہے یہ سب کی نا حد کر لیں سب کی مدد ہونے چاہیے تو انشاءاللہ یہ نماز بھی سکھیں گے یہ ہمارے دین پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ہندو جب کبھی اس بات پر احتجاج کرتے ہیں تو کوئی ان کی شنوائی نہیں ہوتی ایمنسٹی اور دیگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے گروہوں کا اپنا ماننا ہے کہ پاکستان میں ہر سال ایک ہزار سے زائد ہندو بچیوں کو فورس فولی کنورٹ کیا جاتا ہے ان کی میریجز ہوتی ہیں یہ وہ ریپورٹس ہیں جو ریپورٹڈ ہیں جو ان ریپورٹڈ ہیں وہ وہاں کے ریسرچز کے مطابق اس سے کہیں زیادہ ہے اور جب ہندو اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو آج کے سوشل میڈیا پر ان کے دکھ کی پکار پوری دنیا تک جاتی ہے اور پوری دنیا ان کی اس پکار سے رنجیدہ ہوتی ہے مگر اگر کوئی رنجیدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان اور مجموعی سماج سیاستدان اور مجموعی سماجیدہ ہوتی ہے مجموعی سب سے رہا ہے کہ وہ ان کو پقیش ہوتا ہے اللہ پاکستان کے کرشنز کا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کو تو انتہائی ڈراؤگیٹری لفظوں کے ساتھ ٹائٹلز کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے نہ صرف یاد کیا جاتا ہے وہ اسی سیچویشن میں صبح و شام اپنے بتاتے ہیں ان کے برطن الگ ہوتے ہیں وہ چائے پانی کھانا پاکستان کی میجورٹی مسلم کے برطن میں نہیں کھا پی سکتے یہ ہے صورتہ جبکہ پاکستان کے کرشنزوں پاکستان کے ہندووں انہوں نے پاکستان بنانے میں پاکستان کو ووٹ دیا تھا تک اہمدیوں نے پاکستان بنانے کے جو مسٹر جنا تھے وہ بھی شیعہ برادری سے تھے اور اسی طرح سکھوں نے بھی پاکستان میں جو رہتے تھے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی جو رہ سکے جو پارٹیشن کے خون خرابے کا حصہ نہ بن سکے یا جو نہ بن پائے وہ بھی وہی پر رہے مگر آج یہ پانچوں بڑی ریلیجیس مسلم اینڈ نان مسلم جو کمیوٹیز ہیں یہ بری طرح پرسیکوشن کا شکار ہے کرشنز کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں اور ہر سال سینکڑوں کی تدار میں بلاسپیمی کے کیسز کرشنز کے خلاف خاص طور پر ریجسٹر ہوتے ہیں کئی واقعات اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ کرشنز کو جیلوں میں ہی مار دیا جاتا ہے ان کی بچیوں کو ہندووں کی بچیوں کی طرح پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے فورسفولی ریپ کیا جاتا ہے کیڈنیپ کر کے فورسفولی کنورٹ کیا جاتا ہے اور فورسفولی ان کی شانیاں کی جاتی ہیں یہ ہے صورتحال پاکستان میں سکھ برادری کے حوالے سے پاکستان کی جو میجورٹی پنجابی کمیونٹی ہے وہ ایک اپنے بھائیچارے کی شکل دکھانے کی ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے اس کے پیچھے جو ایکسپرٹس ہم کا یہ کہنا ہے کہ دو بڑی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سکھ برادری کو وہ اوپر ہی اوپر سے پیار کا پیغام دیتے ہوئے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خالستانی جذبات کو ہوا دینا چاہیں گے اور دوسرا یہ تاثر دیتے ہیں کہ چونکہ جو سکھ برادری خاص طور پر امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، ویسٹرن کنٹریز میں رہتی ہے وہ اپنی سکھ جو خوبصورت ان کی گردوارے خوبصورت ان کی جو سپیرچول جگہیں ہیں ان کی یاترہ کرنے کے لیے ملینز این ملینز ڈالرز خرچ کریں اور پاکستان وہ رقم ہر سال آئے اور پاکستان وہ رقم جاتی بھی ہے صرف یہ دو چیزوں کے لیے ان سے پیار کی پیگیں بڑھائی جاتی ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان میں جو سکھ برادری پارٹیشن کے وقت ایک اندازے کے مطابق سکس پرسنٹ ہوا کرتی تھی آج شاید پوائنٹ ٹو پرسنٹ بھی نہیں رہی اور ایک اور حقیقت ہم نے دیکھی کہ پاکستان میں سکھ بچیاں بھی جہاں کہیں زور چلتا ہے پاکستان کے ایکسٹریمنٹ ایلیمنٹس کا پاکستان کے پالٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے ساتھ وہ ان بچیوں کو بھی فورس فولی کنورٹ کرتے ہیں ان کی فورس فولی شادیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ننکانہ صاحب کے گرنٹھی کی بیٹی کو بھی پچھلے مہینوں اگوا کر لیا گیا ایک ہائی پرفائل سکھ پریس سکھ کرنٹی کی بیٹی ننکانہ صاحب سے اگوا کی گئی اور اس کو فورس فولی کنورٹ کیا گیا اس کا نام جگجید کور تھا اس کا نام آئیشہ ہوا اور اس کی شادی ایک مسلمان بچے کے ساتھ ہوئی اس بچے کی فیملی نے ننکانہ صاحب کے گردوارہ کے اندر آکے توڑ پھوڑ کی اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس بیلڈنگ کو آگ لگا دیں گے اس پر قبضہ کر لیں گے شیم آن ڈیم ہوت سیٹ دوز ورڈز یہاں تک گئے اور پھر اس کے بعد سکھ پرادری پنجاب پاکستان کے گورنر سے ملی اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تک پہنچے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی سب نے ان کو دراسا دیا مگر بچی آج بھی واپس نہ ہوئی بچی آج بھی اپنے جگجید کور کے روپ میں واپس نہ جا سکی وہ آئیشہ ہی ہے موسیقی 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 رات کو ہمارے گھر پہ آئے انہوں نے ہماری چھوٹی بہن کو ریشیڈ کے لے گئے اور ان کو زبردستی توچر کر کے اسلام قبول کروایا صبح میں ہم تھانے چلے گئے اور ہم نے ایف آئی آر کٹوایا ایسے چھو کے پاس چلے گئے ڈی سیو کے پاس پر کسی نے ہمیں انصاف نہیں دلایا کسی نے ہماری بات نہیں سنی اس کے بعد جب ہم واپس گھر آئے تو کچھ دیر پہلے وہی لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے ہمیں دھمکی دی اگر آپ لوگوں نے ایف آئی آر واپس نہ لیا تو آپ لوگوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے تو میری پی ایم امران خان اور چیف جرچے سے اپیل ہے گزارش ہے کہ وہ ہمیں انصاف کریں ہمیں ہمارے ساتھ انصاف کریں ہمیں تحفظ میں رکھے جو ہمیں دھمکیاں دی جاری ہے ہمیں آگے بھی تحفظ میں رکھا جائے موسیقی میں بریک کے بعد لوں گا آج کے یوکے ٹاک شو میں یوکے کی ایک ایک ایکسپرٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ شما جنیجو کو جو آپ کے ساتھ اس صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی میرے ساتھ اس وقت لنڈن سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں شما جنیجو صاحبہ جن کی گہری نظر ہے نہ صرف پاکستان پر بلکہ اس خطے پر اور اس طرح کے حساس موضوعات پر بھی شما ویلکم ہم شکر گزار ہیں کیا وقت دے رہی ہیں بہت دکھ بڑا صورتحال کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے سالہ سال سے ہم سن رہے ہیں شیعہ شیعہ کافر شیعہ یہ نارے پھر لگ رہے ہیں اور اس پر سوشل میڈیا پر بھی ایک طرح سے گمسان کا رن ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہا جا رہا ہے قتل کے فتوے دیے جا رہے ہیں کیا صورتحال ہے یہ ایک کیٹسٹروفی ہے یہ ایک کیٹسٹروفی ہے یہ ایسا والکینو ہے جس کو انہوں نے چنگاری لگا دی ہے اب یہ ہے کہ ہم ویٹ کرنے کی یہ ایرپٹ کب ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آتش فشاں پھڑتے ہیں یا والکینو ایرپٹ ہوتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے اس کے بعد وہ پھر آس پاس جو بھی ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے آپ کراچی میں جو ریلی نکلی اس کی آپ نے تعداد دیکھی ہے لوگوں کی میں حیران تھی وہ کتنے لاکھوں میں لوگ تھے کوویڈ ہو لوگ ڈاؤن ہو ایسا بیس کدھر گئے پولیس کہاں تھی ہمارے دوسرے ادارے کہاں تھے کس طرح سے ان کو اجازت ملی کہ اتنے سارے لاکھوں میں آپ لوگ جائیں اور پھر اس کے بعد جو نعرے تھے یعنی یقین کرے میں کام پر رہی ہوں یہاں پر بیٹھ کر نوئنگ کہ میں سیف ہوں مجھے کوئی امیڈیٹ ڈینجر نہیں ہے میری فیملی کو کوئی ڈینجر نہیں ہے اس کے باوجود میں اور دوسری بات یہ کہ ہم سنی ہیں ہم شیعہ بھی نہیں ہیں کہ میں ڈاؤں لیکن اس کے باوجود جو میں نے نعرے سنے ہیں آج میں نے ایک ویڈیو کیونکہ اتنا یہ سینزیٹیو موضوع ہے کہ یہاں پر آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہوئے بھی کوئی دس بار آپ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہاں پر تو جس طرح آپ غداری اور بلاسمی چنوں کی دال کی طرح آپ کیسے بٹ رہے ہیں اور لگ رہے ہیں چارجز تو اس پر بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں میں تو خیر اتنی بہادر کبھی بھی نہیں تھی تو میں نے آج در در کر صرف ایک کلپ شیئر کیا جس میں انہوں نے امیر یزید کے نعرے لگائے اب یہ اسلام کا کون سا فرقہ ہے جو کہ یزید کا بیروگار ہے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میں ایک سنی گھر میں پیدا ہونے کے بعد سندھ میں محرم ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی سندھ میں یہ ایک ایک بہت ہی عقیدت سے منایا جاتا ہے محرم کا جو پورا آشورہ ہوتا ہے چالیس میں تک سفر کے مہینے تک ہم لوگ شادیاں نہیں کرتے ہم لوگ کوئی پارٹیز نہیں کرتے سنی ہونے کے باوجود کم از کم میرے ماں باپ نے اس طرح سے ہمیں تربیت دی اور ان کے ماں باپ بھی اس طرح سے چلے کہ جی اپنے کوئی شادی نہیں کرنی جب تک چالیس ہوا نہ ہو تو اتنی اہل رسول کے ساتھ آل بیت کے ساتھ اتنی عزت تقریم احترام تو اور یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے ساتھ بھی نہیں صحابہ کے ساتھ بھی لیکن جس طرح سے گالیاں جس طرح سے کافر اور آج تو شیخ محسن نجفی نے جو کہ جامع الکوسر کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی کونسپائرسی کو ریویل کیا انہوں نے کہا کہ آصف الوی پر تو ہم نے پابن نہیں لگا رکھی تھی اس کو تو گورنمنٹ کے انہوں نے مشیر کا نام لیا پرائم منسٹر کے کہ اس نے ٹکٹ دے کر بلایا ہے باہر سے اور تقریر کروائیے اور لاہور سے زائرین بلوائے ہیں اور تاکہ وہ واہ واہ کریں اور اس نے ایک اشتیال انگیز تقریر کی اور اس کو پھر فرار کروا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ایک پلانٹیٹ چیز چل رہی ہے اور کیوں یہ چل رہی ہے اس کے کیا چاہتے ہیں ایک تو ہم فیٹ اف کی طرف جا رہے ہیں ہماری ایکنومی دھوپ چکی ہے ہماری پولیٹیکل دیکھیں سیچویشن کیا ہے کوویڈ نے کیا تباہی مچائی ہے اس کے بعد بھی اور کیا کیا چاہتے ہیں لوگ جو بھی اس کے پیچھے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تجسس ہے ہیرانگی ہے شاک ہے کہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کچھ اندازہ آپ کو ریسرچر جنرلیسٹ لکھاری ہونے کے ناتے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے کچھ سٹیٹ ایکٹرز ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں یا دونوں ہیں دیکھئے اسٹیٹ اور نون سٹیٹ ایکٹرز دونوں ہوتے ہیں جب اتنی بڑی ریلیز آپ نہیں میں اور آپ کر سکتے ہیں مسلم لیگ کر سکتی ہے ایون پی ٹی آئی نہیں نکل سکتی پرائیم منسٹر جمع کر کے دیکھا ہے اتنے لوگ نہیں نکل سکتا تو اسٹیٹ کا اسٹیٹ کے جو نون اسٹیٹ elements ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ظاہرے رول ہے اور پہلے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا دوسرے لوگوں کی طرح کہ ایک استیال انگیز تقریر ہوئی اس کا جو reaction ہے وہ بہت زیادہ برا آیا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے حالانکہ میں اگر وہاں پر ہوتی اور اگر میں گورنمنٹ کے کسی faction کا حصہ ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جس طرح پاسٹ میں ہوا کہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کبھی شیعہ سونی رفٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی نہیں ہوا آپس میں کلیش لیکن ہمیشہ ان کو بٹھایا جاتا تھا نیگوسیشن کے لیے گورنمنٹ کا یا کوئی دوسرا ایک پڑا بیٹھ کر میڈیشن کرواتا تھا اس بار میڈیشن نہیں ہوئی اس بار پرووک کر رہے ہیں پرووک کیوں کر رہے ہیں اب اس ریسرچر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت کچھ میں کہہ سکتی ہوں لیکن وہی بات کے زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر اب situation پاکستان میں ہو گئی اور میرے تو خیر بھائی کو اٹھا کر لے گئے تھے دو مہینے پہلے تو میں تو بہت ڈر گئی ہوں میں تو سب کو کہتی ہوں بھائی میں تو ڈر گئی میں تو بہت زیادہ ڈر گئی ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس کے بعد لیکن بہرحال پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور کیوں کس چیز سے یہ کر رہے ہیں ایسا کیا ہے جب اپوزیشن اتنی ویک ہے کہ ان کو اپنے زخم چاٹنے کی پڑی ہے اور وہ نیب سے اپنی بچاؤ کی پڑی ہے تو کس سے کس سے ڈر رہے ہیں اور کس سے اتنا یہ کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لیکن بہرحال پلانز ہوتے ہیں ڈرٹی ٹیکٹس ہوتی ہیں پاکستان میں ہمیشہ نون سٹیٹ ایکٹرز نے سیکٹیرین کو اور ایتھنک رفٹ کو اور دوسرا ایک جو یہ رائٹ ونگ اور اسلام اسلام کو جس طرح سے انسٹرومیٹلائز کیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی افیکٹیو ٹول رہا ہے کہ ایرپٹ ہوں جو فسادات ہیں اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ جب ایک بیٹھ کر وار میپ بناتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کی کیٹسٹروفی اور اس کا جو رسک اسیسمنٹ ہے رسک اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو جس کسی نے بھی یہ پلان بنایا ہے کیا اس نے رسک اسیسمنٹ کیے کہ یہ اگر ایرپٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے کہا کہ آپ کا سنی گرانے سے تعلق ہے اتفاق سے میں بھی سنی گرانے میں پلا بڑا ہوں اور میرا آج بھی سنی گرانے سے ہی تعلق ہے لیکن ہم ہیومن رائٹس ایکٹیویس ہونے کے ناتے ہم دونوں جنرلس ہونے کے ناتے اس بات پہ دکھی ہوتے ہیں پڑتے ہیں جب زیادہ میں پہتی ہوں شیعاز کی فیور میں آپ میرا پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں شیعاز اتنا نہیں بولتے میں ہمیشہ میں نے اپنے بچوں کو آج تک ایک تو وہ باہر رہے لیکن ان کو میں کہتی ہوں یو آر اونلی موسلم بڑا تھوڑا سا کیونکہ وہ امیگریشن لائر ہے اور ہیومن رائٹس میں ہے تو اس کے کافی میڈل ایس سے آتے ہیں جو کلائنٹ سے تو سب سے پہلے اسے یہ پوچھتے ہیں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو تو وہ پھر ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میری ماں نے نہیں بتایا تو میں نے کہا بیٹا سندھ میں مومن کی ایک اسطلاح ہے میرے ابو خود کو مومن کہتے تھے کہتے تھے میں مومن ہوں تو مومن وہ ہوتا ہے جو ہوتا وہ سنی ہے لیکن محرم میں وہ پہلی صف میں ہوتا ہے ماتم کرنے وادوں میں اور ہمارے وہ شخص بھی ہوتا ہے جو ہر ایک کے چاہے مسلمزوں نون مسلمزوں ان کی رائٹس کی بات کرے مومن تو یہ شخص ہوا نا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں اسی لیے یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے مجھے کینیڈا رہتے ہوئے یورپ سفر کرنے کے دوران اور آپ یوکے میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک محسوس ہوتا ہے جب کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی احمدیوں کے ساتھ پرسیکوشن کیوں ہوتی ہے کیوں ان کی مسجد کو مسجد نہیں مانا جاتا یہاں پہ وہ انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں مسجد ہم تو کہتے ہیں مسجد ہے آپ کا آپ جانے آپ کا ایمان جانے اور خدا جانے تو احمدیوں کے ساتھ بھی آپ دیکھئے ایک لمبا پرسیکوشن کا سلسلہ ہے ان کو کس طرح نون مسلم پاکستان کا کونسٹیٹوشن قرار دیتا ہے تو کیا آپ کو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کیا جب اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا سوچ آتی آپ کو بیٹی نے بہت پریشان ہوئی تھی ہم ہمارے پاسپورٹ رینیو ہو رہے تھے پچھلے ساتھ تو ہمیں ایک ایفیڈیوٹ سائن کرنا تھا اس میں یہ تھا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں احمدی نہیں ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمدی کافر ہے اب میری اب میں نے تو سائن کر دیا میں نے آپ کو کہا کہ میں میں تو جو پہلی سف ہوتی ہے میں وہاں پر ہوتی ہوں مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے تھا میرے پاس کوئی دوسری نیشنلٹی نہیں ہے میں نے تو دیکھا اور اس کے بعد چپ کر کے سائن کر دیا میری بیٹی نے شور مچا ہے وہ بچی یہاں پر ظاہر ہے برٹش بچی ہے یہاں پر وہ پلی بڑی ہے اس کے وہ پولٹیکل ایک اس کی اویرنیس ہے اس نے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کافر کھینے والی تو میں نے اسے کہا تم نے پاسپورٹ بچی اپنا رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا کہتی ہے کہ نہیں میں آئی آئی کانٹ سائن اونٹ لیکن پھر اس کو پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا اور مجبوراً اس کو سائن کرنا پڑا اس پر تو یہ تو ہمیں ایک اسٹیٹ کا پریشر ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کہیں کہ میں نہیں ہوں اب بات آتی ہے غیر مسلم کی آئین پاکستان کہتا ہے کہ احمدی غیر مسلم ہے چلیں ٹھیک ہے ہو گئے لیکن آئین پاکستان یہ کہاں کہتا ہے کہ آپ ان کو نوکری نہ دے آئین پاکستان یہ کہاں کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں اس آئین میں تو نہیں لکھا کہ احمدی کافر ہیں تو پھر کیوں ان کی پرسیکیوشن کیوں ان کی قبریں جلائی جاتی ہیں میں دیکھتی ان کی قبریں نکال کر جلاتے ہیں مردے نوکریہ نہیں ملتی ہمارے آرمی چیف موزز جو ہیں ان پر یہ لگا کہ وہ کادیانی ہے ان کے بارے میں کتنی مہم چلائی گئی کادیانی کیا ہے مطلب وہ کہ ایلین ہیں کیا ہیں وہ کیوں اس طرح ڈاکٹر اب ہمارے پاکستان میں ایک نوبل پرائز ملا ملالا سے پہلے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو تھا وہ کبھی پاکستان میں رہ نہیں سکے کیونکہ وہ کادیانی احمدی تھے تو یہ سوالی ہے جی میاں آفیت تھے جو بہت بڑے اکانومسٹ تھے عمران نے کہا اچھا میں بڑی بری کرٹک ہوں پی ٹی آئی کی لیکن میں نے اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا ان کو میں نے کہا آپ بلائیں فواد کو کہا دوسری جتنے منسٹرز تھے ان کو میں نے کہا آپ بلائیں آتیف کو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ تھے اور مدعی بھاگ گئے وہ ہم تو ساتھ تھے ہم تو کہا وہی بات بھی کہا بہت جست تھے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے بات جب پاکستان کی آتی ہے اور پاکستان کی بیٹرمنٹ کی آتی ہے تو آپ کے عقائد آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جاتے ہیں یا وہ کریمیٹ ہوتے ہیں یا یعنی جس طرح کی آپ کی تدفین ہو آپ کے مذہبی عقائد کی وہ وہاں پر ہوتی ہے مذہب آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہے اسٹیٹ میں جب آپ مذہب لاتے ہیں تو دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی یہ بات میں اس پولٹیکل سائنس کی سٹوڈنٹ کے طور پر ہم نے سب سے پہلے پڑی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جہاں پر اگر وہ ساتھ چلتے ہیں جس طرح سعودیہ میں ہے تو مکمل شریعہ لاز آپ کریں اگر آپ شریعہ لاز نہیں کرتے اور آپ نے دوسرے لاز بھی رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ایک محضب دنیا کا پارٹ بننا پڑے گا آپ جب ہیومن رائس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی پرسیکیوشن پر بھی جو آپ پر الزام لگتے ہیں کہ پرسیکیوشن ہو رہے ہیں اس پر بات کرنی پڑے گی تو یہ چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ احمدی ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں آسیا بی بی کا معاملہ تھا کتنا مصیبتوں سے جا کر اس بیچاری کو جان چھوٹی اور وہ باہر گئی ابھی بھی دیکھیں بلاسیمی کیسے کس طرح سے وہاں پر یہی بات کے ڈر لگتا ہے میں تو آج بھی آپ کی پروگرام میں آتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی بولا بھٹکا کوئی جملہ ایسے ہی غلطی سے نہ نکل جا کوئی کیس نہ بن جائے ویسے ہی ہمارے دروازے بند ہوئے پڑے ہیں پاکستان جانے کے لئے کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ یوکے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ فیر ہوتا ہے یوکے میں پاکستان سے زیادہ ایکسٹریمسٹس ہیں میں یہاں پر بھی جب ان کی گورنمنٹ کے لوگوں سے ملتی ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ اسلامو فوبیا پر تو بڑے بات کرتے ہیں لیکن جو اسلامیس ہمیں نشانہ بناتے ہیں اور ہمیں حراس کرتے ہیں یا جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے یہاں پر اس پر آپ کیوں نہیں دیتے کچھ ان کو بھی تو آپ پروٹیٹ کریں میں تو خیر خود وقتم تھی اس چیز کی کہ مجھے لیسٹر میں باقاعدہ ایک گروہ تھا لوگوں کا اور وہ مجھے کہتا تھا دوپٹہ پہنے سر پر کیونکہ آپ پاکستانی ہیں اور میں نے بڑی چیخیں ماری اس پر کہ میری مرضی میں دوپٹہ پہنو یا نہ پہنو میں تو پہنتی ہوں دوپٹہ جب نماز پڑتی ہوں اسکاف بھی میں باہر نکلتی ہوں تو پہنتی ہوں موسم کی وجہ سے ٹوپی بھی ہوتی ہے سر پر لیکن میں کسی کے کہنے پر کیوں پہنوں دوپٹہ یہ میری چوائس ہے نا کہ میں میری جب مرضی آئے تو میں پہنوں گی سر پر نہیں آئے گی تو نہیں پہنوں گی لیکن ایک ٹیکسی ڈرائیور یا ایک راہ چلتا آدمی کیونکہ اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے اور اس نے مجھے بھولے سے اردو میں بات کرتے بیٹھ دیکھ لیا تو وہ مجھے حیراز کر رہا ہے اور میری گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر رہی یہاں پر بھی یوکی میں ہو کر بھی تو صورتحال بڑی گمبیر ہے ایک تو صورتحال یہ ہے کہ خود جو اسلام کے اندر مائنورٹیز ہیں ان کا کتنا مشکل ہو چکا ہوا ہے پاکستان میں رہنا زندگی بسر کرنا مجھے محترمہ آسمہ جہنگیر کا ایک جملہ یاد آتا ہے انہوں نے کہیں کہا تھا بلکہ یہاں ہمارے کینیڈا میں آکے کہا تھا تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں احمدی کس طرح زندہ جی لیتے ہیں پرحال یہ تو صورتحال وہ ہے شما آپ کا تعلق صوفیوں کی درتی سندھ سے ہے آپ ایک پراؤگڈ سندھی ہیں اسی درتی میں ملینز اند ملینز ہندووں نے فیصلہ کیا پارٹیشن کے وقت کہ ہم اسی ملک کا حصہ رہیں گے اور اب ان کی بڑی تعداد بیاروں مددکار ہو کر نکل چکی ہے آپ خواتین کے حقوق کے سلسل میں آرنر کیلنگ کے سلسل میں بہت کام کرتی ہیں وہاں پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں امنسٹی سمیس سب کی رپورٹ ہے کہ دن میں تین بچیوں کو فورس فولی کنورٹ کیا جاتا ہے اسلام میں ان کی فورس میرنجز ہوتی ہیں یہ رپورٹڈ کیسز ہیں ہر روز کے ایک ہزار کیسز ہیں سال کے تو بتائیے کیا صورتحال ہے دیکھئے میں نے تو اس میری سی وی میں لکھا ہوا ہے کہ میں خود کو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یا ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ سے پہلے میں جب ایکٹیویسٹ کے نام پر اگر اپنا انٹرو دیتی ہوں تو وہ سب سے پہلے میں یہ رکھتی ہوں کہ میں بہت بڑی ایکٹیویسٹ ہوں جو کہ فورسٹ کنورجن ہندو بچیوں کی ہوتی ہے سندھ میں کہ ان کو پہلی بات یہ کہ وہی بات کہ اسلام میں جو بھی آنا چاہتا ہے ایک بات دائرہ کار ہے کہ آپ کو بالغ ہونا ضروری ہے ایک بچی اگر مائنر ہے دس سال کی ہے بارہ سال کی ہے اس کو آپ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کا نکاح کرتے ہیں اس بچی کا ریپ ہوتا رہتا ہے اور پھر اس کو مار کوٹ کر اس کو لاتے ہیں وہاں پر آ کر وہ بچی کہتی ہے کہ نہیں مجھے زبردستی اٹھا کر گئے ہیں سکھر میں جو ابھی یہ واقعہ ہوا تھا کوئی چھ مہینے پہلے میں اس بچی کا نام بھول رہی ہوں ابھی وہ بچی اس نے کوٹ میں آ کر کہا کہ مجھے زبردستی اٹھایا مجھے زبردستی مسلمان کیا انہوں نے میرا نکاح زبردستی کیا میرا کونسنٹ نہیں تھا مائنر بچی کہہ رہی ہے اور میرا ریپ کیا لیکن مجھے خدا کے لیے میرے ماباپ کے ساتھ جانے میں جج نے نہیں بھیجا اسے کیونکہ جج کو پریشر تھا ہے میں باہر نکلوں گا تو وہ جو مولوی کھڑے ہوئے تھے وہ اسے جینے نہیں دیں گے ڈر کے ہمارے جج نے اسے دار علمان میں بھیج دیا دار علمان میں وہ بچی ابھی تک اپنے ماباپ کے پیچھے پاس نہیں گئی اس کیس کا میں نے فالو اپ بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنی پڑ گئی ہوئی تھی کہ کوویڈ ہوا اور دوسری بات یہ کہ ریسرچ میری جو پی ایش ڈی کا میں تھیسس کمپلیٹ کر رہی تھی تو میں پھر فالو اپ نہیں کر سکے لیکن مجھے جہاں تک میری لاسٹ اطلاع تھی وہ بچی دار علمان میں تھی اور کوٹ وڈنٹ الو ہر تو گو بیک ٹو ہر پیرنٹس تو یہ تو سچویشن ہے وہاں پر آپ روزانہ کی یا جو بھی بات وہاں پر ہندو بچیاں پہلے ہمارے زمانے میں جب ہم ہوتے تھے تو وہ میڈیکل کالجز میں بھی آتی تھی اور یہ اب نہیں بھیج رہے وہاں پر پیرنٹس جو ہیں ان کو کالج بھی نہیں بھیجتے مر مر کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں وہ اسکول سے نکل جاتی ہیں اسپیشلی جو اپر سندھ ہے گھوٹکی اور میرپور ماتھیلو اور وہاں پر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے تھر میں تو چلیں پھر بھی تھوڑا بہت ان کو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی تو میں نہیں کہوں گی لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر اتنا انفلوینس نہیں ہے لیکن میاں مٹھوں اور یہ سکھر میں اور جو جتنا وہاں پر ایک باقاعدہ ایک بیٹھا ہوا ہے گرو جو کہ بچیاں اغوا کرتے ہیں ان کے ریپ کرتے ہیں اور پھر ان کا وہ کرتے ہیں کسی کی جورت نہیں ہوتی پاکستان میں ہم ابھی موٹروے پر ہوا ہے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کریں ان کا ان کو فانسی دیں سرے عام اس بات کی مجھے بھی بڑی مجھ پر تنقید ہوئی لیکن میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے جو پیڈو فائلز ہیں ان پر چونکہ یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہوگا آہ یوکرین میں ہے انڈونیشیا میں ہے کہ وہاں پر پیڈو فائلز کی ڈیتھ پنلٹی ہے تو وائی نوٹ ان پاکستان ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہندو بچیاں جو اغوا ہوتی ہیں کیا وہ مائنر نہیں ہیں کیا ان کا ریپ کرنے والے پیڈو فائل نہیں ہیں ان کے لیے کوئی کیوں نہیں بولتا کیا وہ ان کی وہی بات کیا ان کی ہیمن ریٹس نہیں ہیں آپ نے بات کی کہ ابھی جو موٹر وے پہ افسوسناک واقعہ ہوا اس پہ تو پوری قوم ایک زبان ہو گئی کہ اس کو کڑی صدا دی جائے دینی چاہیے لیکن یہ جو سندھ میں ریپورٹڈ کیسے ہیں آن ایوریج بیس تھری ایوری ڈی بھٹوں میں کرسچن وڑتوں کی بیچاریوں کے یہ تو ریپورٹڈ کے سم تک آتے ہیں جو مجھے اطلاعات ملتی ہیں وہاں پر پولیس والے بتاتے ہیں کہ جی ہوا ریپ ریپورٹ نہیں ہوا وہ بیچاری غریب کی تھی مزدور کی عورت کو اٹھا کر لے گئے بھٹے کے مالکان اٹھا کر لے گئے یا وہاں پر جو ٹھیکے دار تھے وہ اٹھا کر لے گئے انہوں نے ریپ کیا اور چھوڑ دیا یا مارا پیٹا اس کے بعد چھوڑ دیا پاکستان میں اگر آپ سٹڈی کریں تاہر صاحب وہاں پر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہاں پر نائنٹی پرسنٹ کیسز میری رائے کے مطابق ریپورٹ ہی نہیں ہوتے رہے ہوگی صرف وہ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں جہاں پر اتنا تشدد ہو چکا ہوتا ہے کہ لڑکی کا پڑو سب کو پتا چل جاتا ہے پھر فیملی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا یا اس کو کہیں پر سڑک پر پھینک جاتے ہیں تو پھر پولیس پہلے پہنچتی ہے اور تب جا کر وہ ہوتی ہے ریپورٹ کے یعنی یہ کہ ریپ ہوا ہے کیونکہ اتنا ہم نے اس کو جی کہتے ہیں عزت لوٹ لی عزت لوٹ لی کا کیا مطلب ہے کیا مردگی کا ریپ نہیں ہوتا کیا لڑکوں کا ریپ نہیں ہوتا مسجدوں میں اور مدرسوں میں تو ان کی عزت کیا ان کی عزت رہ جاتی ہے عورت کی کیسے لوٹی یہ تو وائلنس ہے ایک جسمانی تشدد ہوتا ہے اور وہ اس لیے شکار ہوتی ہے کہ وہ فیزیکلی ویک ہے یہ چار پانچ بندے مل کر بیچاری کو ایک وائلنس کا نشانہ بناتے تو اس میں عزت لوٹنے والی تو یہ چیز ہی مجھے تو یہ ہے کہ یہ پورا ایک سوشل کیمپین اس چیز پر ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ جملہ اپنی ڈکشنری سے سیول سوسائیٹی کو بھی اور پورے پریس کو بھی ہٹا دینا چاہیے کہ عزت لوٹ لی گئی نہیں یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے عزت نہیں جاتی اگر کسی بچی کے ساتھ درندگی ہوتی ہے دیکھئے آپ نے ذکر کیا کرسچن بچیوں کا بھی تو کرسچن بچیاں بھی اسی ظلم و ستم سے گزرتی ہیں صرف اس ریپ کے ظلم و ستم سے یا کنورجین یا فورس میریجز ہی نہیں کرسچن کی جو حالت ہے شروع دن سے اب تک جو پاکستان ان کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں ان کو بلاسفیمی کے کیسز میں پنسا دیا جاتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں چوڑا سب سے پہلے کہتے ہیں چوڑا یعنی سوشل فیبرک میں ہی اس بچیرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے میرے کیونکہ پولیس میں تھے میرے ہزمنٹ تو ہمارے جو ملازمین تھے تو وہاں پر عجیب قسم کا میں نے اس پر بھی لکھا ہے کولمز بھی لکھے ہیں شاید آپ کے پروگرامز میں بھی یا کہیں سوشل میڈیا پر بھی کہا ہے کہ کیوں کچھ مقصود نوکریاں خاکروب کی یا بھنگیوں کی یا سویپرز کی جو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کرسچن یا ہندو کو دی جائے گی موزلم کو نہیں دی جائے گی کیونکہ موزلم بہت زیادہ پاک ہے اس چیز کی حالانکہ یہاں پر تو جنرلیٹر موزلم بھی ہوتے ہیں یہاں پر تو بلا تفریق وہ ہمارے میں دیکھتی ہوں کافی مجھے نظر آتے ہیں پیسکو میں یا اور جگہوں پر بڑے شوک سے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان میں پہلی بات یہ کہ ایک کلاس کی ہماری وہی بات کہ نوئنگلی اور انوئنگلی ایک کلاس کی ڈسکرمنیشن ہماری گورنمنٹ نے کیے کہ یہ والی جو نوکری ہے یہ اتنی گھٹیا نوکری ہے کہ یہ کرسچن کرے گا اور ہندو کرے گا اس کے بعد اگر وہ کرے گا تو اس کو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی اس کو چوڑا کہا جائے گا اس کو بھنگی کہا جائے گا ہمارا جو سٹاف ہوتا تھا میں اس کو سٹاف کہتی تھی وہ میرا یعنی آپ اس کو پیئے سمجھ لیں یا یہ وہ لڑکا جو تھا وہ کرسچن تھا اس کے ساتھ کوئی چائے کا کپ نہیں پیتا تھا اس کو کچن میں گھسنے نہیں دیکھتے میں سب سے پہر ہے تو اس کو میں کہتی تھی میرے دیے شمو چائے بناو اپنے لیے بھی بناو اور یہ جتنا سٹاف ہے ان کو پلاو تو وہ کہتے تھے یہ تو حرام ہو گئی تو میں پھر کہتی تھی پھر گھر سے ان کو کہو کہ کسی کے لیے بھی چائے نہیں جائے اگر انہوں نے پی نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ سے پییں گے کوئی نہیں پیے جا کر باہر جا کر ہوتل سے پییں اور ایونچلی یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ غریب لوگ تھے سارے سٹاف والے بھی تو وہ پھر چاروں نہ چار کہتے تھے لیکن کہتے تھے باجی ہمیں حرام کھلاتی تو یہ تو وہاں پر تھا لیکن جتنا میں کر سکی وہاں پر اس چیز کو روکنے کے لیے ایک انڈیویجول بھی اگر کرتا ہے تو ایک آپ کا تھوڑا سا ایفیکٹ چاہتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ کھانا پینا شروع کرتے ہیں یا میل جول شروع کرتے ہیں تو وہ آپ ایک یعنی ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھی اگر وہ پھیلتا جائے دو لوگ بھی ایڈاپٹ کریں تو وہ پھر چیز ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جرنل ہی وہاں پر جو ہے وہ اتنا ڈسکرمینیشن ہے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ارترال ایک بہت مشہور سیریل ہے اس کا میں نے بھی ویٹ کیا کہ چلنجی میں بھی دیکھتی ہوں کہ اگر نے کیا ہے پوری دنیا میں دھومتی ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو پاکستانی کرسیڈنز جو کمیونٹی کا جو اس میں اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیں ہیدن انہوں نے کیوں کہا ہے ہم تو اہلِ کتاب ہیں ہم کافر تو نہیں ہیں انہوں نے ہمیں ہیدن کیوں کیا ہمارے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں ہماری جو بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں چرچز کی اور یہ تو بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور پھر وہی چیز جب آپ ویسے ہی آپ کی اتنی ریڈیکل سوسائٹی ہے اور پھر آپ اس پر اتنے چیزیں دکھاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا پھر کونسیکونسز کیا ہوں گے بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پرسیکویشن ریلیجیس مائنورٹیز کی ہر لیول پہ ہو رہی ہے دکھانے کو ہم نے کرتار پور بھی کھول دیا اور کہا کہ ہم صرف اور صرف شاید اپنے سکھ پنجابی بہن بھائیوں سے ہی واسطہ رکھیں گے مگر ننکانہ صاحب کے گرنٹھی کی یعنی پریس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اسے فورس پولی اس کا جگجید کور نام تھا پچھلے چند مہینے پہلے اس کا نام تبدیلوں کے آئیشہ کر دیا گیا شادی کر دی گئی اور کیس آپ ہی کے برطانیہ کے سابق شہری محمد سرور کے پاس پہنچا جو گورنر پنجاب ہے اس وقت وہاں پہ اور ان سے کہا گیا کہ بھئی بچی کو واپس دنائیں تو وہ جو بھائی چہرہ دکھاوے کا بھی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا وہ بھی کام نہیں ہوا تو کیا آپ کو سکھوں کی تعداد چھ پرسنٹ ہوا کرتی تھی پارٹیشن کے وقت اب وہ پوائنٹ تھری پرسنٹ بھی نہیں رہی تو کیا صورتحال آپ کو ہر لیول پر نظر آتی ہے دیکھئے کرتار پور کا جو اتنا ہوا وہ ہماری محبت نہیں تھی کرتار پور والوں سے انہوں نے پیسہ دیا تھا ہمیں صرف برطانیہ سے پانچ سو میلین پاؤنڈ آیا ہے پانچ سو میلین پاؤنڈ ایمیجن اس میں جس طرح سے انہوں نے پلاسٹر پیرس کے اوپر سے اور وہ فائبر کلاس کے وہ اڑڑ رہے تھے ان کے جو اوپر سے گمبت لگائے تھے تو یہاں پر میں بھی کچھ سکھ میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن وہ لارڈ بھی ہیں ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بھی ہیں قومن میں بھی ہیں تو میرے جب ان کے ساتھ تعلق آتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ پیسے دے رہے تھے تو کیا آپ نے سکروٹنی کی تھی یا آپ کا پیسہ کدھر جا رہا ہے تو سکس پاکستان میں ایک بات ہے کہ ایک پریولیج کمیونٹی ہے اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ نے اس لیے ان کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے پیسوں کی وجہ سے لیکن جب بات آتی ہے وہی بات کہ دین اسلام میں کنورٹ کرنے کے تو پھر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے کیا ہوا اور اس کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ان کو انصاف مل سکے گا اس معاملے میں پہلے کسی کو ملا ہے کسی ہندو کی بچی کو واپس گھر میں نہیں بھیجا انہوں نے کہا کہ بس جی مسلمان ہو گئے اب واپس نہیں بھیجیں گے چاہے وہ بچی چیختی رہے یا کوئی کولی کی بچی چلی جائے یا کرسچن کی بچی چلی جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مسلم ہو گئی یا ان کا ریپ ہو تو ان کا ریپ پہلی بات کی ہے کہ کاؤنٹی نہیں ہوتا کتنے ریپ ہوئے ہیں پاکستانوی کرسچن اور ہندو بچیوں کے کاؤنٹی نہیں ہوتے اور اب تو خیر دوسری مائنورٹی ہے شیعہ مائنورٹی ہو گئی اور یہ تو یہ ہے کہ لارجسٹ مائنورٹی ہو گئی پاکستان اور اس کا کیا اس کا بات یہ کہ یہ جو ڈائیورجنز پر در ڈائیورجنز اتنی جو ہم کٹے جا رہے ہیں اور اس کا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا وی آر گوئنگ ٹورز یعنی ہے کہ ہم نے تے کیا ہوا ہے کہ ہم نے فیلڈ سٹیٹ بننا ہے اس کا چاہے کچھ بھی ہو ہمیں پہلے امریکہ کی سپورٹ تھی افوان جہاد کی ہو جیسے اب چائنا ہمیں پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے ہماری سڑکیں بنا رہا ہے ہمارے انفرسٹرکچر بنا رہا ہے ہمیں ہیومن رسورس کے لیے وہ چیزیں فرام کر رہا ہے مین پاور اس کو چاہیے ہماری بھی اپنی وہ لا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اور ہم اب کہتے ہیں کہ ہماری جو پروسپریٹی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سوسائٹی کو آپ کتنا تباہ کریں گے یہ چیز پاکستان میں سوچنے والی ہے اور یہ چیز میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں سب کو کہ مجھے آپ ایک ایکٹیویسٹ یا ایک لبرل یا جو بھی آپ کے وہ اصلاحات ہیں وہ اس سے باہر نکل کر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا کیونکہ مجھے اس میں نقصان نظر آ رہے ہیں لیکن نقصان بہت چوٹا لفظ ہے مجھے تباہی نظر آ رہی ہے تو کب تک ہمیں بچائیں گی پاورز کب تک بچائیں گی ہمیں آخر میں دو باتیں ایک تو آپ نے چائنا کا ذکر کیا تو کیا پاکستان کی اکثریتی مسلم آبادی کو اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کی بات صبح و شام کرتی ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ چین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے ملینز اور ملینز کنسلنٹیشن کیمپس میں ہے دیکھئے مجھے ایک آرنی نظر آئی بہت بڑی اب لوگ وہی بات کہ ایک عام آدمی کا کوئی ڈراما دیکھنے کا الگ وہ ہوتا ہے جب ایک ریسرچر یا میری طرح کا کوئی یعنی یہ ہے کہ پاگل دماغ کا آدمی دیکھتا ہے اب ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا پروموٹ کیا ارترول دیکھیں ارترول دیکھیں یورپی کلچر میں فہاشی ہے آج بھی ان کا چل رہا ہے میں ابھی آٹر کش ڈرامے کی بات کی ہیں انہوں نے ان کو جو پہلی چیز ہے وچیز ڈا آئرنی کہ چائنہ نے جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے مسلم کی وہ ترک اوریجن کے وہ اگوز خان کی جنریشن ہے جو کہ ارترول کے بھائی بہن تھے وہ وہاں پر چلے گئے سینٹرل ایشیا سے اور پھر نائنٹین ففٹیز میں جب زبردستی چائنہ نے زم کیا وہ تو ایک الگ سٹیٹ تھی ان کی سینٹرل ایشیا سے جب وہ آئے اور وہ ان کو سیلپ کیا کہتے ہیں ڈیٹرمنیشن کا وہ کر رہے ہیں تو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نے ترک مسلمانوں کا ڈرامے دیکھیں ان کا کلچر کریں تو آپ پہلے جب چائنہ میں اتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو آپ اس پر نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کی بھائی بہین ہیں ان کا پر کیا کریں اگر وہ کمیونسٹ کنٹری ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر کمیونسٹ کنٹری ہے تو پھر تو یعنی ان کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ ارطرل دیکھیں اگر وہ ارطرل دکھا رہا ہے تو پھر ارطرل کے جو بھائی بہین وہاں پر پسے ہوئے ہیں ان کی بھی تو کچھ ہیلپ کریں بہت آخر میں میں ایک بار پھر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی ریاست ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ہی کنٹرول میں ہے سیاستدان بھی اس میں دوسری تیسری لیئرز میں آتے ہیں شاید تیسری لیئرز میں آتے ہیں دوسری لیئرز میں بیوراکریسی اور ٹیکنوکریسی آتی ہے تو کیوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنے گراس لیولز کی جو ہیومنڈائیس ابیوزز ٹوورڈس مسلم مائنورٹیز اینڈ نون مسلم مائنورٹیز کرتی چلی جا رہی ہے اور ان کو نہیں روک رہی دیکھئے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں میں جب پی ایس ڈی کر رہی تھی تو سب سے پہلے مجھ سے کوششن ہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں تو پرائم منسٹر ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی جو دیفنیشن ہے اسے نراغی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی کییٹ کی جاتی ہے تو مینپلیٹ تو ٹوپل پرائم منسٹر تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ وہیں ہیں اس میں عدلیہ بھی نہیں ہیں اس میں پولٹیشنز بھی نہیں ہیں تو وہ جب یہ بات جب آپ نے کی کہ ان کو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہے تو میں جب یہ کہتی ہوں کہ جب لاکھوں کی ریلی ہوتی ہے جو کہ کراچی میں ہوئی اور جا کر وہ یعنی جو شیعوں کی امام بارگاہ اور ان پر جا کر شیعہ شیعہ کافر کافر کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے کو پتا نہیں ہے یا ان کا کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے کوئی نہ کوئی رول ہے اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جو ایک پاور کا ایک سٹرکچر ہے جو اہماری ایک پیرامیڈ بنتا ہے اس کا جو پورا نیچے والا جو پلارے اوپر تک جاتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹاپ پر بھی وہ بیٹھے ہیں باٹم پر بھی وہ بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کہ مختلف جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ہیڈ کون ہیں یا انفلوینس کس کس کا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز سے لے کر پی آئیے پر چلے جائیں پی آئیے سے لے کر آپ کرکٹ پر چلے جائیں ہوکی پر چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہیے میں تو کہتا ہوں مارشلہ لگا دیں پاکستان میں سیدھا زیدھا ایک مارشلہ لگا دیں بات ہی ختم ہو جائیں گی یقین کیجئے ہم لوگ چیخنا بھی بند ہو جائیں گی کیوں اسلامی ریپبلک اور ڈیموکریسی اور یہ سارا جنرلز یہاں چل رہا تھا اس کے بعد مجھے ایک انٹرویو بہت اچھا کسی میں نام نہیں لینا چاہوں گی ان جنرلز کا ویسے بھی وہ بیچارے زیر عطاف ہیں آج کر لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کر لیں کہ جو چیف آرمی سٹاف آتا ہے وہ پاکستان کا صدر بھی بن جائے پھر یہ ان کی فوج پر ہے کہ ان کو کتنا سب پہ تین سال رکھنا چاہتے ہیں دس سال رکھنا چاہتے ہیں ان کا وہ ٹنٹا ہی ختم ہو جائے گا سارا پولٹیکل پارٹیز بھی ختم کر دیں سب کچھ ختم کر دیں اور وہ ان کی بڑی اچھی سجیشن تھی یقین کی جیتے ہیں ہماری قوم ہے اور جس طرح سے ہمارا ہے کہ ہم نے ایک نیرٹیو بنا دیا ہے کہ افواج پاکستان پر تنقید بھی بلاسے میں ہیں میں تو مانتی ہوں ان کو میں تو کہتی ہوں کہ جی چیف آرمی سٹاف میرے امیر المومنین ہیں مجھے تو چب سے میرے بھائی کو جھوٹے لگے میں نے کہا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے مائی باپ ہیں میں تو کہتی ہوں کہ آپ میرے مائی باپ ہیں میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ کے خلاف کچھ بولوں میری بس لیے کے معافی لے دیں جی جو جس تنزیہ پیرائے میں اور جس دکھ کے ساتھ آپ نے صورتحال بیان کی ہے وہ واقعی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کے جو پسے ہوئے نون مسلم طبقے ہیں اور مسلم مائنورٹیز بھی جو ہیں وہ بچائری اسی حالت میں رہیں گی کیا جو جینے والی حالت نہیں ہے شما آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہم ممنون ہیں اور آپ کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے بہت شکریہ جی بات چیت سن رہے تھے محترمہ شما جنیجو صاحبہ کی آپ جو ہمارے یوکے ٹاک شو میں یوکے سٹوڈیو سے اپنے خیالات کا اظہار ویڈیو لنک پر دے رہی تھی آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ T make TV unک a talk show ーロndon dialogue and discourse every tuesday night 7pm uca k försvag tarch subscribe tag tv youtube channel and press the notification button موسیقی